دونوں شائر ہیں جنابی دونوں نوجوان ذاکر ہیں دونوں نوجوان شائر ہیں اور شائری کا یہ اصول ہوتا ہے کہ شائر جون جون بڑا ہوتا ہے اس کی شائری جوان ہوتی ہے لیکن دونوں شخصیت ایسی ہیں جنہوں نے اس قانون کو جوانی میں ہی تبدیل کر دیا ہے میری مراد شائرِ آلِ امران بلبلے بستانِ ظاہرہ جناب منتظر مہدی صاحب اور زاکرِ اہلِ بیت شائرِ آلِ امران جناب حبیبِ رضا جنڈوی سے ہیں دونوں تشریف فرما ہے جناب منتظر مہدی کے بعد انشاءاللہ حبیبِ رضا جنڈوی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے ایک ربائی کے ساتھ ہی میں دعوت دے رہا ہوں کہ غلط ہے مردِ حیدر میں سخنور بات کرتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں یہاں سریلہ ہونا ضروری ہے یہاں سنو نہیں ضروری ہے سلامت رو دعا چاہی دی تو آئی ڈی جناب غلط ہے مردِ حیدر میں سخنور بات کرتے ہیں زبان کا نام ہے دراصل ممبر بات کرتے ہیں زبان کا نام ہے دراصل ممبر بات کرتے ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے گواہی سنگِ اسود کی علی کا نام آجائے تو پتھر بات کرتے ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے ہمارا یہ دعویٰ ہے گواہی سنگِ اسود کی علی کا نام آجائے تو پتھر بات کرتے ہیں اور ہمیں دارہ رسن کی منزلوں سے کیا ڈراتے ہو ہم ایسے ہی موقع پر تو کھل کے بات کرتے ہیں اور سنائے وحدتِ کربلا کیا کیجئے سنائے وحدتِ کربلا کیا کیجئے یہاں تو ایک لہجے میں بہتر بات کرتے ہیں زاکرِ اہلِ بیر شاعرِ اہلِ امران بلبلِ بستانِ زارہ جناب منتظر میں نے ساتھ بسم اللہ نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری ظالم کو آج بھی ڈر حسین کا ہے یہ جو بم دماغت کر رہے ہیں یہ بم دماغت کر رہے ہیں ان کو ڈر حسین کا ہے ہمارا نہیں ہے ظالم کو آج بھی ڈر حسین کا ہے اور جہاں بھی ہوتی ہے مجلس وہ ڈر حسین کا ہے ظالم کو آج بھی ڈر حسین کا ہے اور جہاں بھی ہوتی ہے مجلس وہ ڈر حسین کا ہے اور لکھا ہوا ہے ظلم و ستم کے سینے پر جو چھک سکا نہ کسی سے وہ سر حسین کا ہے بار محمد و آل محمد بلانتار سلوان بار محمد و آل محمد بلانتار سلوان سائل کر سلوان بہتری تمت ڈر رسلا اینجی صلوات پروک ساڑے گناہ محفظ اعوذ باللہ من شیطان مرجول بسم اللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ والاقبات المتقین والمان جنت جنت اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ صلوات واللہ اعوذ باللہ جمعہ علیہ بے ہی مسکینم آئیتی من واسین بازقنم السلوات کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھنی پچھے تی منٹ دے حاضر اگر بھی راجہ صاحب بیوٹی دے نہیں اچھ انشاءاللہ مسائل فضائل انشاءاللہ پڑھنگے پوری مجلس پڑھنگے پوری مکمبر اچھ کسیدہ ایک کلیاں سنان لگا راہی صاحب دے حکم دے تعمیر ہوگئے عبادہ وفا ہو گیا کہ لو میں سناؤں کسیدہ یہ میرا ارادہ ہے ملے کی خود علی کا یہ ہم سے وعدہ ہے علی کے نعرے سے جس کو بھی بخبر ہو جائے بس سمجھ لینا کہ یہ ہی حرام زادہ ہے مالک سلامت رکھیں حریر 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 بخاری دور دراز تو لوگ تشریف فرمائیں ماشاءاللہ پھنڈ دادن خان جیلم چکوال دے لوگ سردار یقوب خان سر بھی تشریف لائیں آو بسم اللہ آجا بڑھنے بہت پیارے بھائی جتنے زاکر اچھے اس تو اچھی شخصیت جناب حبیب رضا حیدری صاحب تشریف فرمائیں قصیدہ میں جناب سیدادہ سنا لگا لیکن انجیں نہیں پڑھنا دو سترہ بڑھ کے تیر بھائی چیک کرنے کیڑے کیڑے بندہ بی بی پاک تر قصیدہ سننے تے مورچ بیٹھے بہت پیگمبار کہ اے بنت پیگمبار تو اگر ماں میں نہ ہوتی آئے 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 جڑا ہاتھ اٹھ ہے جڑا ہاتھ اٹھ ہے ہاتھ کسی کمیلے مہتاب رہو اے ہاتھ ہی ماں میں زمانہ جنے قدمہ تے لگا سیکھٹی صاحب راجہ صاحب جتنی روحانیت ہے مجلس یقین ان قبول مجلس اے بنت پیگمبار تو اگر ماں میں نہ ہوتی اچھا چلا سیند آیا میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں اے بنت پیغمبر تو اگر ماں میں نہ ہوتی جنت کبھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی کیا بات ہے یہ ہاں سلامت رہے جو ہاں چودہ کی خیرات کے لئے اے بنت پیغمبر تو اگر ماں میں نہ ہوتی جنت کبھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی جنت کبھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی بسول آئیسے باجب ورہ ترہ واجب القدر ساڑھے بزرگ ذاکر جناب کی بلا حاجی صاحب تشریف لین بس مولا دے دو بہت بڑے مداخان تشریف لین بس اینہ دا آنے ہی میرا جانے زہرا تیری تہلیس کے وجدان میں کیا ہے وجد چاہ جانا وجدان عشق دی انتہا زہرا تیری تہلیس کے سبحان اللہ زہرا تیری تہلیس کے وجدان میں کیا ہے زہرا تیری تہلیس کے زہرا تیری تہلیس کے وجدان میں کیا ہے زہرا تیری تہلیس کے زہرا تیری تہلیس کے زہرا زہرا تیری تہلیس کے زہرا زہرا تیری تہلیس کے زہرا زندہ ستھے کربل کے بھی ذروں میں شفا ہے اللہ اکبر کیا بات ہے کیا بات ہے اس واسے کربل کے ذروں میں شفا ہے لو جی مالک سلامت رکھیں ایڈا بڑا شیر پڑھنے لگا ایک کیچا کالیو جنہاں شیرتیں نہ بولنے انہیں کبر چمنی بولنا کیونکہ اس شیرتیں بولنا بہت بڑا سواب ہے بولنا اسے بندے جس بندے تھی زبان تھیلیل ولیولادی مہر لگی ہے تو اے بندے نہ کالی نہیں سیر اٹھاؤ حلال ہیو عظمت ایڈا بے سیدہ پڑھنے لگا تاؤں عمری جہرنم میں وہ جلتلائی رہے گا زہرا تیرے دشمر کی یہ سوڑی سی سازا ہے اللہ حکم کیا بات ہے کیا روحانیت اللہ حکم اللہ حکم سلامت مالک سلامت رکھے جناب سگلہ آباد و شاد رکھے سیکٹری صاحب آکے پھر پڑھو لیکن یہ نہیں پڑھنا چاور سترہ پڑھ کے پھر شیر پڑھنا ہے کہ مہشر میں مریدوں سے یہ استاد کہیں گے اب خود ہے پریشانت انہیں اپنی پڑھی ہے جائیں تو کدھر جائیں ہاں کے چھینہ تھا جس کا دروازے چند میں وہی بی بی گھڑی ہے اللہ حکمار کیا بات ہے کیا بات ہے سلطان صاحب تا امری جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا زہرہ تیرے دشمن کی یہ تھوڑی سی صدا ہے اللہ حکمار زہرہ تیرے دشمن کی تھوڑی سی صدا ہے جیرہ شیر پڑھا لگا داد میں حبیب بھائی کو لے لینی دعا حاجی صاحب کو لے لینی سیر اٹھاؤ حلالی عظمت جنابی سیدہ پڑھنا کا سیکٹی صاحب سرکار ابباؤ سے مرید بیٹھے ہو عظمت جنابی سیدہ پڑھنا ہے سلطان صاحب عظمت جنابی سیدہ پڑھنا کا سیر اٹھاؤ حلالی ہو نولا کی جی سے دیکھے اب قابل رہے ہیں اب باس کی تخلیقی میں بس تیری دعا ہے توہیدی کے ملبوس میں سروری کھڑا ہے نولا کی جی سے دیکھے اب قابل رہے ہیں اب باس کی تخلیقی میں بس تیری دعا ہے آہا آہا آہ 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 توہیدی کے ملبوس میں سروری کھڑا ہے مولا سلامت رکھے دیوانے نے مولا لی دے کہ دیوانا اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو دیوانے کسی گھر کی بقالت نہیں کرتے جاؤ میرے بہلول کو پاگل نہ کہو پاگل کبھی جنت کی تجارت رہی کر دے کسیدہ ایک بائی دے حکم دیتا ایک کسیدہ میں اپنی مرزینل پڑھے ہیں اگلا جو ہے کسیدہ پڑھنے لگا حکم پڑھنے لگا ہے پرانا لیکن انہوں نے کہا جی پڑھنا ضرور ہے نہیں تمہیں کوئی کلیاں کا پڑھنا سکھ عظمت جناب اسے کی اداب سنائی انہوں نے کہا جی امام حسینل سلام دے جائے تو اسے کلیاں کسیدہ پڑھ دے اوہ سڑو یہ کسیدہ میں اپنی مرزینل پڑھے ہیں سڑا ماں لیکن انجھ نہیں پڑھنا چار سطرہ پڑھ کے چیک کرنے ہاتھ کھول لیں مطلع نارہ لانا پہ جائے چار سطرہ پڑھ کے چیک کرنے کیڑا کیڑا بندہ کسیدہ سنن دے مورچ بیٹھ ہے کہ مکروز کی نہ ہو یہ زمانہ حسین مکروز کی نہ ہو یہ زمانہ حسین مکروز کی نہ ہوئیے سارے بولو یار سارے بولو سرامہ کا سیدھا سرامہ کا سیدھا سرامہ کا سیدھا سرامہ کا سیدھا ازاداری چیاہ سنا ست دے گوا ازاداری چیاہ خدا دکھاردہ دل لہکھار حسین اللہ اللہ حکمال کیا بات ہے کیا روحانیت ہے سلامت رہیں چھوڑا تھی سلامت سلامت رکھیں شیر اٹھاؤ حلالیو اے اے دیت ہوتا عددی لکیر اے بڑا سونا بول دے پینٹ ساٹھا زور لگتا پہ پیش لینجے جو پہ کرتے شیر اٹھاؤ حلالیو اسماتی ماں میں حسین لے اسلام راجہ سے اسماتی ماں میں حسین لے اسلام پڑھنے پہ اس تاوہ دھوڑی آجے تو گل مہدیدی سوڑ لے چھوٹے آلو بھلکے کی جیڑا سچا پیر تو چھوڑ لے خیر المانا حاجتی روان مصطفیٰ نے کہا تھوڑی خیرتی جگہ گرز ربتے چڑھا پوڑی آلی دھوڑ کے مار اس بندے نو یاد بھائی نو او شیر واسر کا سیدھا سڑکیتا ہے جی ڈریکٹ او شیر پڑھنے لگا ابھی بھائی لوگ سارتے آج سارتے اتراز کردن کے شیعہ قوم اینا دیا مجلسہ ختم ہوندی ہے انتے جشن شروع ہو جاندے جشن موکدن بچے شرارن تکرن تے سمجھو بیمار نے دعا کرو کوئی بڑھرا شرارت نہ کر دے ہاں انہوں لگے رہن دو جو کر دے پہ مالک سلامت رہ مجلسہ موکدنی ہے جشن شروع ہو جاندے جشن موکدن پھر مجلسہ اپیس ہاندھا کی تھوئیں اکرنسی آدھی کی تھوئیں آتے لو دسیئے جنہ سخیان دسیجہ شم مرانے نبیان جس بادشاد آئے جھولا جھولا آیا اوشیہ نہیں گنا ہاتھ دھلے رہ جاؤں آتے لو دسیئے جنہ سخیان دسیجہ شم مرانے نبیان جس بادشاد آئے جھولا آئے جھولا آج پیر شیعہ دا جا گیتے ہو حسین ہے آیا سڑ دا اے کیوں مردہ اے کیوں ہی دیتا کی ریتا جشن ایدہ منہ تے سارا سال کا کریم ہے جہاں تے در حسین ہے دیتا کی ریتا کی ریتا کی ریتا کیا نبی آلیں جس بادشاہ آدھا اے جھولا جھولایا عجبیر شیعہ دا جا گیتے اوہ حسین ہے آیا سڑ دائے کیوں مردائے کیوں ہی دیتوں کی ریتوں جشن اینا منا تے سارا سالکھا گریم ہے جہاں تے دار حسین اے راہ آخری کا سیدہ جانے یا علی مالک توانو سلامت رکھے الحمدللہ وارہ وفا اچھا بسم اللہ چلو میں کیونکہ تین شبان دے حوالے نال شیعر پڑی ہے میرا دل بڑھ گئے کہ میں حسینی گول میڈلس کا سیدہ سنا دے جس کسیدے تھے پاکستان جی جتنے میڈل ہوئے دو ہلار چودہ انچ وہ تو اڑی بچے تو اڑی نوکرن ملے دل بان گئے حسینی گول میڈلس کا سیدھا سنا دے پاکستان جو ہے سنا ماں اچھکو سر میں ابنایا ہے فاطمہ نے بھی سر جھکایا ہے مصفا مرتضا رکوں میں ہے کیونکہ شابیر آج آیا ہے اچھکو سر میں ابنایا ہے فاطمہ نے بھی سر جھکایا ہے مصفا مرتضا رکوں میں ہے کیونکہ شابیر آگے آیا ہے کیونکہ شابیر آج آیا ہے شاکری صاحب امام حسین علیہ السلام جھولے دے بچھن ابھی بھائی 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 صاحب امام حسین علیہ السلام جھولے دے بھائی دے رکھ ساتھ بوسا بیتا ہے آیا 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 کیڑا بندہ شیعہ ہے جی زبان تلیل والی اللہ دی مہر لگی اُسے رہلا جاوے ستر دے پھر آ لیں پھر آ دے رکھ ساتھ بوسا دے کے گھڑ گھل کتی ہیں ہی زرپل کے اٹھائیے بھائیہ آیتوں نے تواف کرنا ہے جنہیں ہاتھ اٹھے لے ہاتھ کسی کمی نے دے مہتاد رہو اللہ حکبر مالک سلامت رکھے جناب سیدہ سلامت رکھے اللہ حکبر پھر آ لیں پھر آ دے رکھ ساتھ بوسا دے کے گھڑ گھل کتی ہیں ہی زرپل کے اٹھائیے بھائیہ آیتوں نے تواف کرنا ہے زرپل کے اٹھائیے بھائیہ آیتوں نے تواف کرنا ہے میری کائنات دی کمت دی ستر ہے اللہ حکبر پھر آ لیں پھر آ دے رکھ ساتھ بوسا دے کے گھڑ گھل کتی ہیں ہی زرپل کے اٹھائیے بھائیہ آئے تہاں نے تواف کرنا ہے زرپل کے اٹھائیے بھائیہ آئے تہاں نے تواف کرنا ہے تیرے جھولے کی کبری آئین ہے آج فدر سے کو معاف کرنا ہے آج فدر سے کو معاف کرنا ہے یہ سوالاں کے انبیاء نے سنو اپلا دامل یہاں پھیلایا ہے وقت ہے اب تیری سیارت کا میں نے کھار میں خدا بھلایا ہے اللہ اکبر شرائی صاحب جدہ بڑا نعرہ مارے دے میں اٹھا بڑا شیر پڑا لگا ساکی صاحب امام حسن پیچھے ہٹن جھولے دے قریب جناب رسول خدا آگئے حبیب بھائی بھائی نے بھائی دے رخصار دے وہ سڑی پہ نانے نے پتر دے لب چھومن نانے نے پتر دے لب چھوم کے گھڑ گھل کیتی ہیں تو ہے مجھ سے میں آج تجھ سے ہوں کیڑا ہاتھیں شیعہ تھا جڑا تھلے رہا جاوے اللہ اکبر نانے نے پتر دے لب چھوم کے گھڑ گھل کیتی ہیں تو ہے مجھ سے میں آج تجھ سے ہوں میری رحمت تیری زبان میں ہے تُو کی بادی حسین کہتی ہے سورہ فجر تو قرآن میں ہے سورہ فجر تو قرآن میں ہے جس میں اترا ہے جانشین میرا اسے دنیا نے سر جھکایا ہے ہم جو باقی ہچار پانج تل سے ہم نے کعباتوں میں بنایا ہے مالک سلامت رکھے شیر اگلا سنچا چاہا ہم نے کعبہ تمہیں بولو فرنٹہ لے ہم نے کعبہ تمہیں شیر صاحب جس شیر تے حسینی گول میڈل فائنل ہویا کوٹلا حاجی شاہ تکرمن حاجی صاحب دا علاقہ ہے بھی تو پچی ہزار تا پندال ہندہ ہے خدا دی قسم اس شیر تے اپنے پینا تے کھلو گیا مالک سلامت رکھے تیری خیر ہوئے چاہا اچھا جناب رسول خدا بھی بھئی پچھے تے ادھے باہ مولا علی آئے میں شیر چھوڑ کے جناب سید آگے آئے 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 ابھی بھائی مولا فرمایا ما خیرتہ ہی تُسا سب تو اخیر تے اکہ حسین بیٹا میں کچھ سوچ رہی سا اکہ اما کیا سوچ رہی سا حسین بیٹا میرے دو انگلہ دے درمیان یاد رکھے امام حسین علیہ السلام دے انگلہ جزمانے دے راز ہیں جناب سید آدھ ہی انگلہ چی امام حسین دے راز ہیں اکہ حسین بیٹا میرے دو انگلہ دے درمیان اکھر اکھر اما ایک ہے حسین بیٹا کیا نظر آئی اکھر اما ایک نورانی چیرا نظر آیا امہ کون آئی میں ہی جا دے خدا ہوں ڈال میرے دل ہے ایسی دعا بھی دے جاؤں میں ہی جا دے خدا ہوں ڈال میرے دل ہے ایسی دعا بھی دے جاؤں جس کی حیبت سے موت ڈرتی ہو وہ وفا کا خدا بھی دے جاؤں علم لے کر زمین پہ اترے گا وقت میں نے اسے بتایا ہے تجھے آمد کی مو دکھائی میں میں نے عباس کو دکھایا ہے میں نے عباس کو دکھایا ہے میں نے عباس کو دکھایا ہے اللہ جوانی نصیب ہوگی صحیح کیا ہے یہ بی بی خود آئی ہے؟ شاید 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 کیا آپ آئی ہے بی بی؟ نہیں لے آئی گئی ہے شیعہ قوم دے رون واسے ہک کو جملہ کافی ہے قدادی قسم جملہ شیعہ قوم نو کھا گئے ہیں میں نے دسو نوجوان بزرگ مات میں تشریف فرماؤ کیا اے بی بی شہرابین اللہ آپ بولی؟ اللہ اللہ جنہ آئے کی تھی توڑی نہیں لے پڑھ دے ہوگا پھر کرلا کروں دے پھر کرلا کروں دے پھر کرلا کرلانا قبول کروں دے ہوگا کیوں سے بھلائی گئے گئے؟ میں سے کہاں بین آئیے بیرادی لاش دے تیر بھائی روکے ہندی حسین میں تنو کیا آکھے روانا لا شواز ہے یہ بین من رجس مدینہ آکھے روانا بین منو نواب کربلا آکھے روانا حسین فرمایا ابو حسین کیا آکھے ہی؟ میں آکھہ ہو بین منو رجس مدینہ آکھے روانا بین منو نواب حائتر دواجب ہے بین بنو نواب کربلا آکھے روانا کونت محمد آلیو اکیچاک آلیو نوابِ کربلا دا نام آیا ہے بھیڑ بھیڑا دے پاسر جیک کے اندھی حسین ویک تا سئی نوابان دیا بھیڑا ہے اندھا دیا اللہ 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 جناہائی کتی اللہ توڑی اندھا سلام واہ 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 الحمدللہ رہا دے سہیں روحانیت ہے مجلس ہر چشم پر نم ہے بچے رو رہے نوجوان رو رہے بزرگ رو رہے ہر چشم پر نم ہے تو ان مبارک ہوئے دو میں مامان دہیاں توڑی مہمان میں زیادہ مصحب نہیں پڑھنا میرے بعد پہاڑ مصحب خان تشریف فرمائیں حاجی صاحب تشریف فرمائیں حبیب بھائی صاحب جشہ جی حصر عزا بھائی پانیا سات منٹ دین ڈال گیا آخر ڈامیدہ یہ دین سوکرڈ لیا دین ڈال گیا آخر ڈاویدہ تے خنجر ایٹھ نماز پڑی لئی ڈاویدہ 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 موسیقی 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 آجی ساہید اتنی جمعہ میں تو نے سبب سنا لگا نکلی کے ہاتھ پیو دے سینے درکھے جب برداشت کرو تے آتھا جمعہ نکلی کے ہاتھ پیو دے سینے درکھے آسا رو رو کیا دیا کہ کھول بابا کیجے بول بابا شمر تو ڈار دی میں بڑی اوکھی آئیہ صدکے 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 اللہ حکمہ جڑے سیر دمکانی بیٹھے ہو نکلی کے ہاتھ پیو دے سینے درکھے آسا رو رو کیا دیا شمر تو ڈار دی میں بڑی اوکھی آئیہ شمر تو ڈار دی میں بڑی اوکھی آئیہ رو رو کیا دیا بابا دیکھتا سینے میرے کانوی زخی میں میرے کانوی زخی میں میرے ہاتھیں بھی زخی میں دھام رات پھائی ہے میں دلوں جھنے دے آئیہ اور لاکھ کے رونے سننے سے سجاد ہے ہائی کھاں کے رونے سننے سے سجاد ہے یہ اجازت ہے وہ تو جملہ کھا آکھا جملہ رو رو کیا دیا بابا دیکھتا سہی میرے کانوی زخمی میرے ہاتھ بھی زخمی دھامرات پئی ہائی میں دلوں گھرنے نہیں آئی ہر بندہ ماتم نکردہ جڑا شیعہ ہوتا ہاتھ سینے تلاوے ہوئی نہیں سکدہ میرے کانوی زخمی میرے ہاتھ بھی زخمی رو رو کیا دیا بابا دیکھتا سہی ہار پاسے دھوئے ہار پاسے دھوئے لپنا نہ دھوئے تیری بھیڑے ڈر گئی میں تلوں تسنے آئی رو تھی آنکھوں سے دعا مانگیں بانی آنے مجلس اور آپ صاحب کا یہ پرسہ قبول فرمائیں اس وقت ممبر پہ ملک کے نامار حسنیاں موجود ہیں جناب حالی ناصر ناصر نونتک صاحب حسن رضا حاشم صاحب عبیب رضا حیدری جہنڈوی صاحب کافی عباد تشریف فرما ہے مسجد یہ امام برگا عبادت یہ اس کی مدد فرمائیں یہ مادتہ مالے میں عبادتہ مالے کے لئے یہ اس کی مدد فرمائیں اور یہ مجلس اعضاء پانچ ستمبر دو آزار پندرہ یعنی پانچ ستمبر کو مجلس اعضاء ہے بابڑا میں جس میں ملک کے نامار زاکرین اور رما خطاب فرمائیں گے آپ جناب حاجی ناصر نونتک صاحب کے بعد انشاءاللہ حسن رضا حاشم صاحب اور حبیب رضا جنرلی حدیب راہم اور کافی عباد انشاءاللہ تجریف کرمائیں بار محمد و آل محمد صلوات